اے لیا جناب اسی ایک لاکھت چھبیز آردہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلیک کلر کا ہی آگ چکا ہے اس دفعہ جی دو لاکھ تیس الحمدللہ جی ہمارا بھیل جو ہیں وہ اچھی خاصی خدمت قرار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمہار دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کلف راج پوت میں اور آج کی ویڈیوان کرتے ہیں جی شروع ایک دن باقی رہ گیا ہے کس کس بھائی نے کربانی کا جانور خرید لی ہے کس بھائی نے بھی نہیں خریدا ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ان دنوں آکنے ایک تو بپاری بھائی جو جانور خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہوتے ہیں نا کسائی ان کی ڈیمانڈ تو ان دنوں ہائی ہوتی ہے تو بہت بہت پیسے مانگتے ہیں بے شک بکرا ہو یا بیل ہو یا اونٹ ہو کربانی کو کوئی بھی جانور زبا کرنا ہو تو بپاری ان دنوں آکے صحیح دھام لیتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں سارا سال ہم لوگوں نے یہ دن کا انتظار کیا ہوتا ہے بیل کی خدمت شدمت ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس کو بان دیا چارہ شارہ خواہ رہا ہے اور ابھی تک میں نے کسائی بھائی جو ہے نے اس کا پتہ نہیں کیا یعنی کہ جس نے گوشت بنانا ہے اس کا میں نے بندبست نہیں کیا پہلے تو یہ تھا کہ پہلے پروگرام تھا اونٹ جو ہیں وہ کریں گے پھر اونٹ والا جو کسائی ہے وہ اور تھا بیل بنانے والا اور تھا تو اس کشمہ کشمہ کافی دن گزر گئے تو انڈ میں پھر بلیک آپ کے سامنے وہ ساری سیچویشن جس بندے نے پیشلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں جو آزار ہوتے ہیں جن سے گوشت بنتا ہے ان کی بھی کافی demand ہوتی ہے اور جو بھائی ان کو تیز کرتے ہیں ان کی دکانیں ہوتی ہیں وہ بھی اچھے خاصے پیسے جن وہ لیتے ہیں تو میں بھی آزار جو ہیں وہ تیز کروا رہا ہوں اگر کسائی جو ہیں وہ مل گیا تو اس کسائی سے ڈیل کریں گے پچھلی دفعہ میں نے کسائی سے بنوایا تھا اس کا گوشت آپ کو بتایا تو اس دفعہ تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا پتہ وہ کسی اور بھائی نبو کر لیا ہو تو کسائی مل گیا تو صحیح نہیں تو اس دفعہ خود بنائیں گے اپنے آزار جو ہیں وہ تیز کرانے میں جا رہا ہوں کون کون بھائی کربانی کا گوشت خود بناتا ہے کون کون کسائی سے بناتا ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کس کس بھائی نے بھی کربانی کا جانور خرید لیا ہے یا خرید نہ ہے جتنی اس کو حسب تفعیق ہے اس کا جانور مل جائے تو سب سے سب لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کربانی کرنے کی تفعیق تفرمائے اور اچھا جانور جانور وہ مل جائے تو خیر ابھی میں جا رہا ہوں وہ ازار جانور تیز کرانے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اگر کسائی مل گیا تو پھر وہ نہیں تو خود تو ہو گئے پھر اس لیے ازار آپ نے تیز ہونے چاہیے باہر کی صورتحال یہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد موسم ابھی کافی بہتر ہو گیا حالانکہ آج چھوینہ دوپ رہی ہے سورج بالکل سامنے ہے سیکنڈ ڈائم ہو چکا ہے اور اس سائٹ پر یہ دیکھیں بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں اسمان کے اوپر موسم بالکل صاف ہو گیا ہے اور آج جو ماشاء اللہ گرمی بھی کام نہیں ہے بارش ہونے کے بعد اے جی میں پہنچ جاؤں ڈاؤن اور یہاں پہ میرے سے پہلے جو نے دارا دار اگر جو نے وہ تیر کرا جا ہوں یہ بھائی یہ دیکھیں یہ وہ میں نے دے دی ہیں ایک بائیودے کر رہے ہیں بھائی کے بعد کتنے آزار ہیں اید کیا پہ کر رہا تھا پروگرام تھا نہیں ایچھا شوریاں دلا کریں دے ہو دے ہو یہ دیکھیں ادھر سیل لگائی ہوئی ہے شوریوں میں ادھر آزاروں کی سیل لگائی ہے شوریاں چاپ مو شوریاں چاپ کون جو ہیں ادھر سیل کرنے کے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کنے دیا ایک شوری سوٹے یہ والی چھے سوگی یہ والی چھے سوگی یہ والی چھوٹی چھے سوگی صرف کل کا دن باقی ہے اس لیے غش لگا ہوا بہت سارے انکل جبائی لوگ لے کے آرہے ہیں اپنے ازار اور تیز کروا رہے ہیں تو اپنے ازار وہ تیز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کی رہے ہیں یہ والی یہ والی یہ والی ہے چھے سوٹے چھے سوٹے چھے سوٹے چھے چھے سوٹے چھے سوٹے شکریہ اچھا چالی اللہ فائنل کے نیزہ دینا ہے اے والا او چالی اللہ ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہوگی شکریہ بہت شکریہ اللہ توڑے سارے وقت آئے ماشاءاللہ جانور سونے میں تو بھائی لوگ سیل کر رہے ہیں میں نے ان کو بتائے کہ ہم نے لے رہی ہو لیکن جانور پیارے ہیں سارے ریٹا آپ نے دیکھے ہوں گے اس ٹائم منڈی تیز ہے آجا 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 شبا 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 لے جن شوریاں اور ٹوکے شوکے جو ہیں ازار وہ میں نے تیز کروا لیے ہیں اور کسائی بھائی جو ہیں اس کو بھی میں نے کہا جی ہے کہہ رہا کہ بوکنگ تو میرے پاس ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کا پہلے بنا دوں تو فیلحال بیل کو جو ہیں میں لے کے جا رہا ہوں باہر خیتوں میں کل میں وہ کام کروا باگ لے گیا ہوں تو آج آخری دن ہے لاؤس ڈے ہے آج ہمارے بیل کا اس کی خدمت کتنی ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی شرف تفیل حد اس کو میں نے صرف ایک ہی جو ہیں وہ ہار پہنایا بیل والا نا یہ بیلا باقی اس کو کوئی ہار سنگار نہیں کیا سن پر رکھا ہوا ہے آجو آجو بھائی یہ نہیں یہاں بیٹھے گا سارا دن یہاں پر تھنگی چھاؤں رہتی ہے اور ہمارے بچہ والی پہنچ چکی ہے بیل کو دیکھنے آجو 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 یہ دو مہمان آئے ہوئے ہیں مہب اور منان صاحب نان صاحب پیارا بیل ہمارا کیوں مہب پیارا ہے یہ جو میرے کزن ہیں مطاہر بھائی ان کے بیٹے ہیں تو منیب صاحب جو ہیں موزم بھائی کے بیٹے یہ دکھا رہے ہیں اپنا بیل بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دیکھنے کا پیارا بیل ابھی ان کو روٹر پر لے کے جائے گا ہاں جی چلو شاباش اس کو یہاں پر باندھنا ہے تاکہ تاکہ یہ نصار عظیم یہاں پر ریسٹ کرے رات کو ہی لے کے جاتے ہیں گھر شام کو جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر ایان صاحب کی منٹری ہو چکی ہے کرم صاحب کی منٹری ہو چکی ہے آخر دینہ صاحب اس کی صحیح خدبت کی جاری ہے یہ دیکھیں جی جیسے یہاں پہ آئینے چاہوں میں بیٹھ گیا مزے سے ماشاءاللہ آجی مکرم بھائی اس دفعہ کیا پلان آپ کا خود بنانا جانور کے صاحب سے بنوانا ہے بہتر تو یہ ہی ہے کوئی بندہ ساتھ مل جائے ہم بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں ملتا پھر بھی انشاءاللہ ہم بنا لیں گے انشاءاللہ لیکن اگر کوئی بندہ اکسپورٹ بھی ساتھ مل جائے ہم بھی ساتھ اس کے لگیں گے تو پھر بہتر ہو جائے گا آسان ہو جائے گا ہاں جی موزم بھائی توہ ڈیکی وچار نے کوشش کر رہا ہوں گے کہ خود بنانا کیونکہ آپ نے حد ہی پروانی دا گوشت بنانا سوا دا کام میں صحیح ہوئی آخری دین آدھے کل آج جا دی خدمت کرنی ہے موزم بھائی جن نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اپنا بیل جو ہیں وہ تو پھر سے بیٹھ گیا ہے اور ابھی جو ہیں میں آپ کو ہر سال کی طرح جو ہیں اپنے گھو میں اور جن جن بھائیوں نے بھی کروانی کے جانور لی ہوئے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور ریٹ بھی دیکھتے ہیں کچھ بھائی جو ہیں انہوں نے گھر کے رکھے ہوئے ہیں کچھ بھائی نے ہماری طرح خرید ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ہم لوگ ہی بیل لیتے ہیں الحمدللہ بہت سارے دوست جو ہیں بہت سارے چاچو اپنے گھو کے جو ہیں ہیں وہ بھی بیل لیتے ہیں بکرے لیتے ہیں تو ابھی جو ہیں ان کے جانور جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو لین جی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے گھو میں نے کتنے بندوں نے بیل کھرید ہوئے ہیں کتنے انہوں نے بکرے کھرید ہوئے ہیں تو ہمارا گھو جو ہیں وہ زیادہ بڑھا نہیں ہے تقریباً سو کے قریب گھا رہے ہیں لین جی سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کو یہ والا بیل جو ہیں یہ چیک کرواتے ہیں یہ چاچو جو ہیں بیل کے دیکھ بیل کر رہے ہیں السلام علیکم کیا رہا ہے جناب خرید اللہ کا شکر آپ سماء کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جی مبارک ہے چاچو جی بیل دوڑا ماشاءاللہ سونا ہے وائٹ اور بلیک کلر کا یہ چاچو جوانا انہوں نے بیل خرید ہے دوسرے نمبر دیکھ کنیدہ بیل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا بہا ایک لاکھ چھبیزار دہ بڑا مناصف زیادری دوسرے انو خرید میں فہر دیں کیدے دانے ہیں جو ہدا تو مانڈی چولی آنیں دیں ہیں پندو کے چیک نہیں ہے تو لوگ اللہ لگا ہوں تو سید ہو گیا تو کلیاں دیا یا پنجال ہے تو مانڈال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان دا تھا کن ہے تقریبا ساڑا پینٹ چے بیل لوگ کا لین ہے اور اور کن کن کربانی لیئے پانچ اور ہیں باقی بکرے شکرے ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں جی یہ کتنا مناسب بیل ملے ایک لاکھ چھبیس ہزار میں چار من سے اوپر ہی ہوگا ماشاءاللہ تقریبا ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ جی بڑا پیارا بیل ہے بہت 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 بارک ہے ایک تو یہ ہوگیا بہت شکریہ بہت ہی مناسب بیل ان کو ملے تو باقی بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جاگے تو دیکھیں چاچو نا لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ ایک دن باقی ہے تو اس کی خدمت جتنی ہو سکتا وہ کریں گے میں نے چارہ ڈالنے لگے ہوں صحیح ہوگی ٹھیک ہوگی سائے میں باندھا تھا بہت شکریہ چاہی سائے میں باندھا تھا تو ابھی دیکھیں پانی شانی چارہ چارہ ڈالیں گے گھر لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا جو گھو ہوں ہے نا یہ زیادہ بڑا نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو کے قریب قریب جو ہیں وہ گھر ہیں تو اس میں سے جن بھائیوں کو اللہ تعالی نے تفعیق دی ہے وہ بیل لیتے ہیں کچھ جو ہیں اب پس میں مکس ہو کے نا اکٹھے بیل کری لیتے ہیں کچھ جو ہیں وہ اپنا بکرہ کری لیتے ہیں تو اسی طرح الحمدللہ قربانی کا نظام جو ہمارے گھو میں چلتا ہے ہمارا جو گھو اور اس کے چاروں طرف کھیت ہے ماشاءاللہ اور روڈ بھی جا رہا ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہمارا گھر جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ابھی میں دوسرے محلے آئے ہوں ابھی یہاں سے آگے جتنے بھی گھار ہیں ان کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں اور دکھاتے جاتے ہیں بیل ایک بیل ادھر بتایا تھا چچو نے ابھی دیکھتا ہوں یہاں پہ اگر کوئی ہوا نا تو یہ تو چھوٹے بچڑے ہیں ایک بیل یہ ہے یہ چھوٹا یہ بیل ہے ایک چھوٹا یہ بھی قربانی لگ جائے گا ایک یہ ابھی یہ بھائی ادھر نہیں ہے نہیں تو ان سے پوچھتے ریٹ ہے یہ پیارا ماشاءاللہ لیکن اس کا وزن کم ہے ٹھیک ہے جی لیں جی تو دو بیل یہ ہیں جی ایک یہ بیل ہے یہ بھی وائٹ اور بلیک کلر کا ہے اور ایک یہ بیل ہے یہ دونوں بیل جو ہے نا یہ رکھے ہوئے ہیں رزوان بھائی جو ہے نا انہوں نے تو اور بھی کافی ایک بیل ایک بھائی نے بیل خریدا ہوا لیکن وہ لے کے نہیں آئے وہ بھی کافی بڑا بیل کریتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے گھون میں تقریباً پانچ سے چھ بیل جو ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ میرے خیال ہے ایک دو بندے نے وہ لیا ہوا ہے بکرا جو ہیں وہ تو یہ صورتحال ہے یہ ہمارے گھون کے جانبے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارا گھون جو ہیں وہ چھوٹا ہے تو اس لیے اپنا پانچ سے چھ بیل ہی جو ہیں وہ ہوتے ہیں باقی دوستوں آپس میں حصہ ہوسا ڈال کے کربانی کا جو ہیں وہ کر لیتے ہیں رینج تو یہ صورتحال ہے ابھی ایک بندہ رہا گیا جس کا میں نے آپ کو ابھی تک کربانی والا جانبر نہیں دکھایا وہ ہے منہ بھائی ابھی جا رہا ہوں منہ بھائی کی طرف تلین جی ابھی میں جو منہ بھائی ہیں ان کے فارم کے اوپر پہنچ چکا ہوں ابھی جو ہیں میں آپ کو ان کا بیل بھی دکھاتا ہوں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں کافی دین ہو چکی السلام علیکم منہ بھائی کیا حال جال ہے کدھر رہیں آپ پہلے یہ بتائیں آپ دل میں تو ہے کافی دین ہو گیا آپ ناظر نہیں آئی سب خیریت میں کراچی چلا گیا ہوا تھا ابھی رات کو آئی ہوں منہ بھائی آپ نے کام کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے میری طرح آگے پیچھے نکلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تو اس لیے یہ میرے ساتھ نہیں تھے ان دینوں تو جانور لے آلے تو اس دفعہ منڈی دہیں ٹور نہیں کیتا بہت سارے دوست محسی کہا رہے ہیں کہ منہ بھائی کے ساتھ آپ اس دفعہ منڈی کیوں نہیں گئے یہ ٹور کرنا کرنا سی لیکن تو انہوں پدر میں چلا گیا ادھر ہاں جی تو ہی پھر بیزی ہو گیا ایسا ہی ہے اچھا بھی عجی ہے انہیں آیا بھائی لیا کہہ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو ابھی جی ہم منہ بھائی کا بھیل جو انہیں آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بلیک کلر کا ہی آگ چکا ہے اس دفعہ جی اور ماشاءاللہ یہ ہمارا جو بھیل ہے نا اس سے وزن میں زیادہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں آپ کو نا گمہ کے دکھا دیتا ہوں تو اس دفعہ منہ بھائی جو ہے نا وہ بھی ہو گئے ہیں لیٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی یہ ہے منہ بھائی کا بھیل یہ بھی پیار ہے ایس دفعہ لیٹ ہوگی ہے سر کی ریزن کی ریزن ریزن ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بلیک کلر کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیل ہے منہ بھائی ابھی اس کا ریٹ بتانا چاہیں تو پلیز شیئر کریں جو مرضی کر لو ریٹ گیس کروں میں اچھا میں پہلے گیس کرتا ہوں کیونکہ میرا اور منہ بھائی جو ہیں دو سال ہو گئے ہیں بلکہ تین سال ایکسپیرینس ہو رہا ہے ہم لوگ جانور جو ہیں جو ہیں کریتے رہتے ہیں اپنے لیے نے کربانی بھیلہ تو میرے خیال سے یہ منہ بھائی دو لاکھ سے تو پکھا ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈھائی کے درمیان ہو سکتا ہے میرے خیال سے آپ کیا کیا کھانا ہے دو لاکھ تیس یا پچیس تک دو لاکھ پچیس ماشاءاللہ پھر میرا آئیڈیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بہت مناسب مل ہے ماشاءاللہ جی یہ جی دو لاکھ پچیس ہزار کا بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منڈی اس دفعہ بہت تیز ہے میں نے پتا کیا سارا ماشاءاللہ مبارک و سب سے پہلے تو آپ کو جنرہ جن جن بھائی انہیں جانور لینا ہے ابھی شام تک ٹائم ہے آپ لے سکتے ہیں صبح اید ہوگی صبح بھی لے سکتے ہیں تین دن قربانی چلنی ہے ایسے ہی سارا تو اپنے ازار جو میں تیز قرار کر رکھے منا بھائی ہمارے جو قسائی بھائی ہیں ان سے رابطہ ہوا آپ کا وہ رابطہ ہی رابطہ ہے رابطہ ہے رابطہ تو یہ ذمہ داری میں نے منا بھائی کی لگائی ہوئی ہے کہ قسائی جو ہے نا اس کا بندوبستہ آپ نے کار کے دینا ہے کیونکہ ان کے گھونگ ہے وہ بندہ نا تو خیر ابھی ان سے بات چیت ہوگی ہے انشاءاللہ کوشش جوے ہی ہے کہ صبح ہمارا وہ جانور بنا دیں گے تو جن جن بھائیوں نے جانور لینا وہ جلدی جلدی جا کے خرید لیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کربانی کا جانور لینے اور کربانی کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور سب کو مناسب جانور جانور پر مل جائے تو یہ صورتحال ہے منا بھئی آپ کے گھون میں کتنے جانور ہوں گے تقریباً یہ ویڈیو میں ہے کربانی والی اس پہ نیکس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے صحیح ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھون میں کتنے جانور ہیں تقریباً ماشاءاللہ ہر گھر میں ہے تقریباً کربانی ماشاءاللہ لیکن بھیل تو اڑے اندازہ کنے ہوں گے پندرہ سے اوپڑی ہوں گے ماشاءاللہ وہ الہت ہے تو ان کا گھون جو ہے نا ہمارے گھون سے کافی بڑھا ہے تو مقلب بھئی میں کراچی کے ادھا ہمیں پینڈ دی مرد ہوں ہماری تنہی کھا رہا ہوں نہیں آئیڈیا جن دن ضرور صحیح ہو گیا تو ہر گھون کی یہی صورتحال ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گئے کس کس بھائی نے اپنا کربانی کا جانور لے لیا ہے یا لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا تو خیر آج لاس دن ہے لاس دن کا مہمان ہے صبح ان کی کربانی ہو جانی ہے تو جتنی خدمت ہو سکتی ہے ان کی ضرور کریں آس ڈے پہ جو چھا رکھنا چاہیے اور آپ لوگ انہیں جن جن کی ہے سکری فائز آپ کریں ان کو کھلائیں کھلائیں ہاں جو ہو سکتا ہے آج کل پرسو کریں ان کے لیے سواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا آپ کو آج کی ویڈیو ہم لوگ یہاں پر کریں گے ختم اپنے بھیل کربانی کے جو جو بھی جانور ہے اس کی دیکھ بال کریں اس کا چارہ پانی جو ہیں اس کا بندوبست پین سے کریں تو ملیں گے انشاءاللہ عید کے اوپر کربانیوں کے اوپر بہت سارا شاہ رکھیں دعاوں بھی آدھ رکھیں اللہ حافظ عید کے بہت سپرائز ہے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ